جنوبی پنجاب میں ہیٹ پیو کے شدت برقرار چولستان 48 بہاولپور میں پارہ 47 دگری کو چھو گیا ملتان ڈیجی خان خانوال خانپور میں پارہ 46 دگری مزفرگرد رحیمیہ خان اور سرگودہ میں بھی پارہ 46 دگری ریکارڈ آج میہوالی میں پارہ سب سے کم 45 دگری سینٹیگریٹ رہا گرمی سے چرن پر انسان سب ہی بے حال کاروباری مراکس ویران شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہی دائر گرمی کی وجہ سے بہاولپور میں گیسٹوں بے قابوش اور اس سینٹے میں مزید 109 نئے مریض ریپورٹ زیادہ در مریضوں کو تبہ امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا تبہ باہرین کی کھانے پینے میں احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہی دائر گرمی کو شدت سے بچانے کیلئے انتظامیہ متحرک کمیشنر ملتان نے مقلی مقامات پر کیمپ لگانے کا حکم دے دیا اپتدائی تیبیر امداد سمیت دیگر انتظامات کیے جائیں ڈپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جاری قربانی کے جانوروں کو ہیٹ ویو سے بچانے کیلئے ہدایات مویشی منڈیوں میں پانی کی فراہمی یقینی بنایا جائے پی ڈی ایم نے الڈ جاری کہ دیا آرزی شیڈز کے قیام پور بھی یقینی بنایا جائے جو میں ہیٹ ویو برقرار رکھنے کی امکانات ہیں خانپور میں گرمی ائر کولرز کی مانگ بڑھ گئی الیکٹرونکس کی دکانوں پر خریداروں کا رش مانگ بڑھتے ہی قیمت میں بھی اضافہ دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان گیس ری فیلنگ موت کا کھیل ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں دھندہ دھڑنے سے جاری انتظامی غیر قانونی کاروبار کی روپہ مینکہ دکانداروں کی طرف سے مکمل طور پر حفاظتی انتظامات کا دعویٰ غیر قانونی یونٹس کے خلاف کاربائی کی جائے رکشار ڈرائیورز کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں الپی جی مرسی کی قیمتوں پر فروغ غیر قانونی پلنگ سیشنز دھڑلے سے کانگ چارے رکھے ہوئے ہیں مزفرگرد میاں والی رحیمیہ خان میں شہری لٹنے پر مجبور بغیر حفاظتی اقتامات گیس ریفلنگ کا دھندہ کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ انتظامی خاموش تاماشائی ہیں شہریوں کی دعائی مزفرگرد میاں والی رہیمیہ خانوش تاماشائی ہے رہا مہاں تین تاریس دیفلنگ سٹیشنز کے خلاف مقدمہ درج قرائے چیف انسٹرکٹر سیول دیفنس ملتان پہیم امداد کی روحی سے گفتگو کہا عدالت میں جروانہ زیادہ سے زیادہ دو ہزار روپے تک ہے پپلان کے مقام پر دریائی کٹاؤ جاری موسیٰ بھمبا والا اور موسیٰ بلوچہ سپاہی کے دہانے پر سینکڑوں مکانوں سات ہزار اکڑ ارازی دریابورد کٹاؤ روپنے کے لیے حکم سے اقتامات کرنے کی اپیر جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن میک کو تیموں نے ایک روز میں ایک سو دس بجلی چور دھر لیے بیاسی لاکھ اکتر ہزار روپے جربانہ نو لاکھ اکاون ہزار وصور واجبات کی ادھم ادائیگی پر چارز زرہی چوویلز کی بجلی منکتہ موسیقی موسیقی لودھرہ میں میپ کو ٹاکس پورٹ کی کاروائیاں لوپ لگا کر بجلی چوری کا جدید طریقہ بے نقاف ملزموں کے خلاف اندراجی مقدمات کے لیے درخواست دائے موسیقی نو ڈکیٹ گینگز کے انتیس کا ارکان کو گرفتار کر لیا گیا دو کروڑ روپے سے زائد نقضی اور مالے مسروح کا برامت کر لیا ملزموں سے چوراسی مقدمات ریس ہوئے ایس اس پی انویسٹیگیشن ملتان دانا اشرف کی روحی سے گفتگو ملتان میں پاور ویل چیئر یونٹ کا منصوبہ زیر الطوا فنڈس کی کمی کے بائیس کام سو سروی کا شکار امالت کا کام سات فیصد ہی ہو سکا منصوبے کے لیے ساتھ چھے کڑھوڑ روپے کے فنڈس منظور کیے گئے تھے پی ایچگیو ہرسپتال چشتیاں میں آرکھ پیڑک ووٹ غیفان سات سال قبل ووٹ کو شعبہ ایمرجنسی میں تبدیل کیا گیا تھا قیمتی مشینوی کبار کا منصر پیش کرنے لگی عوام پرائیوٹ طور پر ایکس رے کرانے پر مجبور ڈی جی خان میں سیرویج مسائل گھمبیر ہو گئے ایروکن آباد شہزاد کالونی صدیقہ بات میں جوہر بن گئے شہریوں کا ارباب اختیار کی خاموشی پر اظہار برہمی تھنڈے کمروں پر بیٹھی افسروں سے نوٹس لینے کی اپیل میکمہ پبلک ہیلتھ حاصل پر کی مبینہ نہ اہلی دو سال قبل لگائے جانے والے چار سلٹریشنزان تاہال غیفان اہلی علاقہ کے مطابق دور دراز سے پینے کے لیے پانی لانے پر مجبور ہیں چالو نہیں ہونڈیا پانی کرائے گا قوم پوری پریشان ہے گی لوگ کننا چاہے بات دیکھیں جو بلدے جو پانی لے گئے انہوں نے بول بلدے چون جا جا کے پانی لے گئے انہوں نے کہ کارانے پانی کرائے پانپانے کوڑے ہیں گئے کالی وجہ ہے چالو میرے بانی ان کی فیلٹر پلانٹ تو بہت دیر کا بیلڈنگ بنی ہے پانی تھی شدید گرمی ہے پانی تھی کلہ تھی مٹھا پانی نہیں آ رہا ایتھے تھلے تھی پانی کوڑا میر بانی کار کے پلانٹ چالو کیتا جا بھے بڑی میر بانی رنگپور کے شہری بنیادی سہولیات سے محروم ریسکیو سٹیشن کا قیام عمل میں نہ لائے جا سکا شہریوں کے مطابق چار سال گزر گئے مگر وعدہ وفا نہ ہوا روحی نے دساویزات حاصل کر لیے مبارک روز جو گھٹا روڑ ٹوٹ پوٹ کا شکار گڑھوں سے حادثات معمول رہگیر مشکلات سے دو شاہر قیمتی گاڑیاں خطارہ بن گئی مریضوں کو سبتار میں منتقل کرنا بھی مشکل ہو گیا دسٹرک بار مزفرگڑ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج ختم ڈی سی اور ڈی پیو کی بار روم آمد گرانٹ دینے اور سیف سٹی پروجیکٹ دو ماہ میں مکمل کرنے کی یقین دہانی شہمار سے تنخانہ ملی سیول دیفنس کے دو سو پچاس ملازمین رول گئے ملازمین دفاتیر اور افسروں کے گھروں پر ملازمین نے نئے ڈی سی ملتان سے امیدیں وابستہ کر لی ملتان میں سبسیاں اور پھر بدستور مہنگے ادرک چھے سو لیسن چار سو اسی مٹر تین سو بیس روپے کلو سیپ چار سو آم دو سو آڑو ایک سو پچاس اور تربوس پچاس روپے کلو سارفین یا قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی جمعیت علمہ اسلام کے زیر اتمام کل مزفرگر میں عوامی اسمبلی سربراہ جی جو آئے مولانا فضل رحمان آج ملتان پہنچیں گے مرکزی کافلہ کل پانچ بجے مدرسہ قاسم العلوم سے روانہ ہوگا پرسیر میں داکنوں کا عمل جاری ہے پرنسپل سیو لائن کالج ملتان پرنسپل ڈاکٹرز یا احمد کہتے ہیں موسمی گرمہ کی تاتیلات کا شیڈول بنایا گیا ہے نئے سیشن سیپٹیمبر سے شروع کیا جائیں گے پولیجز میں نوٹیفکیشن آ چکا چھوٹیوں کا جو فرس جون سے لے کر چودہ آغاز تک ہیں تو اس میں لیکن ساتھ ہی ہے کہ بی ایس کی جو کلاسز چال رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ کنٹینیو رہتا ہے جب تک ختم نہ ہو جائیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹیر اور سیکنڈ ڈیر ہماری ہوتی ہے وہ ایکزیم دے کے جا چکی ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے تو یہ چھوٹیوں کا نوٹیفکیشن اتنے امپورڈن نہیں ہے ہاؤیور پری فرسٹیر جو ہمارے پاس چال رہی ہے پلس جو ایمڈی کیٹ کی کلاسز چال رہی ہیں وہ کنٹینیوڈ ہیں تو ڈیوٹیفکیشن کی وجہ سے چھوٹیاں تو ہیں بٹ بی ایس کی کلاس ایمڈی کیٹ یہ ہمیں کنٹینیو رکھنی ہے جب تک کہ وہ سیشن ختم نہیں ہو جاتا جو انٹرمیڈیٹ کی کلاس ہے اس کے لیے چھوٹیاں کنسیڈر کی جا سکتے ہیں سی ایو ایڈیوکیشن میہ والی نے چارج سنبھا لیا مالک تاریخ عباس کا دفتر پہنچنے پر بھرپور استقبال کوئی بھی بچہ سونس سے باہر نہیں رہے گا سی ایو ایڈیوکیشن کی گفتگو قربانی کی کھانے اکٹھی کرنے کے لیے منظوری لینا ہوگی خواہش مند افراد ریسی آفس بہاورپور میں درخواست سے جوا کرا سکتے ہیں غیر حتمی فیصلہ چار جون ختمی فیصلہ نو جون کو جار کیا چاہے گا جنوبی پنچاب میں آج مرسمی کپاس کی کاشت کا آخری روز کسانوں نے اچھی پیداوات کی امیدیں لگانی کسانوں کا کہنا ہے امید ہے حکومت گندوں والا رویہ اقتیار نہیں کرے گی تمباکو نوشی بھیپڑوں اور موں کی کینسر کا سبب آج تمباکو نوشی کا آلمی دن منائے جا رہا ہے شجابات کے گلز اور بوائز کالجز میں آگاہی سیمینار گرے والا میں واق شرکا کو تمباکو نوشی کے مزر اثرات بارے آگاہی دی گئی ہیٹ ویو نے شہریوں کو دیسی مشروبات کا آدھی بنا دیا ملتان میں سڑک کنارے لگے لسی کے سٹالز پر رش شہریوں کے مطابق لسی گرمی سے بچاتی ہے سٹالز مالکان کے مطابق لوگ لسی گھروں اور دفاتر میں لے کر جاتے ہیں